اور کولکاتا میں محلہ ڈاکٹر کی حتیہ کے ویروت میں ناراض ڈاکٹروں کا دھرنا پردرشن لگاتا جاری ہے ڈلی ممبئی پٹنا اور کولکاتا میں ڈاکٹروں کا پردرشن چل رہا ہے اور وہ ریپیڑیڈ ڈاکٹر کو جلد سے جلد انصاف دینے اور ڈاکٹروں کی سرکشہ کی مانگ کر رہے ہیں تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پردرشن کر رہے ہیں ناراض ڈاکٹرز اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کو سرکشہ ملے ساتھی ساتھ جس ڈاکٹر کا بیرہمی سے قتل کر دیا گیا اس کو انصاف ملے اس کو نیائے ملے یہ مانگ ہے اور نہ صرف کولکاتا میں بلکی کولکاتا کے علاوہ دلی ممبئی اور پٹنا سب جگہ پر ڈاکٹر سڑکوں پر ہیں پردرشن کر رہے ہیں تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایز میں پردرشن کرتے ہوئے ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نائر ہسپٹل ممبئی کی اور بیہاد کی رازدھانی پٹنا جہاں پر ڈاکٹر کی جس طرح سے مہیلہ ڈاکٹر کی ویف کے بعد ہتھیا کر دی گئی اس کے ویروہد میں ڈاکٹرز اس وقت سڑکوں پر ہیں ویروہد پردرشن کر رہے ہیں انصاف کی مانگ کر رہے ہیں کل آپ کی فورڈا ریپریزنٹیٹیوز ہیلتھ مینسٹر سے ملے سینٹرل پروٹیکشن ایکٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی لیکن ابھی تو کوئی ریسپونس نہیں آیا ایسے میں آپ لوگ کیا کریں گے جیہاں کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کچھ بھی ایسا ٹھوس انہوں نے قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ ہم آشوست ہو سکے تو اس لیے جب تک ہمیں ٹھوس کوئی قدم سرکار نہیں اٹھاتی ہے ہم مجبور ہیں یہ کرنے کے لیے اور ہم اپنے مریضوں سے یہ ہاتھ جور کر بنتی پراتنا کرتے ہیں کہ ہمیں غلط نہ سمجھے کیونکہ یہ صرف ایک ڈاکٹر کی لیلائی نہیں ہے یہ ایک مہیلہ سرکشہ کا ماملہ ہے یہ مہیلہ کی لیلائی ہے یہ ایک انسانیت کی لڑائی ہے اور وہ کیا ایسے اسپطالوں میں جانا چاہیں گے جہاں پہ ان کے ڈاکٹر کے ساتھ ریپ اور مدر ہو رہا ہے کیا وہ وہاں پہ سیف لی اپنا علاج کروا پائیں گے تو یہ ان کے فیوچر کے لیے بھی ہے so they should also come forward انہیں ہمیں جوائن کرنا چاہیے اور ہمارے ساتھ ایک پوٹیسٹ کو ایسے لیول پہ لے جانا چاہیے تاکہ سرکار مجبور ہو کہ وہ پورے اسپطال ہر اسپطال میں انڈیا کے سارے اسپطالوں میں ایسی سرکچہ مہیا کروا ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر اور کوئی بھی پیشنٹ انسیف فیل نہ کریں ڈیلیوری کا جو امرجنسی وہ ابھی چاہل ہوئے بند نہیں کیا ہے تو یہ جسٹس ہمیں چاہیے اس لئے ہم نے اوپی ڈیسٹریپ بند کیا لے تو ہماری باتیں کون سنے گا آج آگست کو ہوا سر آج 13 آگست ہو گیا یہ آپ کو ہی پتا ہے کہ 5-6 دنوں میں گورنمنٹ کچھ نہیں کی ہے سر ابھی تک اگر وہ کرتے تو ہمیں یہاں بیٹھنے جرورت نہیں پڑتی سر ایجر نوبل پروفیشنلیسٹ ہم اپنے ڈوٹی پہ ہوتے سر اور ابھی بھی ہم 24 آر اپنا ڈوٹی کر کے یہاں کھڑے ہیں تو کولکاتا میں 9 آگست کو ہی مہلا ڈاکٹر کی ہتیا کے معاملے میں پوسٹ مورٹم رپورٹ سے کئی چوکانے والی جانکاری سامنے آئی ہے پوسٹ مورٹم رپورٹ کے مطابق مہلا ڈاکٹر کے ریپ کے بعد اس کا گلہ دبا کر ہتیا کرنے کی پشتی ہوئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر کی ہتیا صبح تین سے شام پانچ بجے کے بیچ میں کی گئی اور آئی ایم اے یعنی انڈین میڈیکل ایسوسییشن بھی ڈاکٹرز کی اہرطال کی سمرتند اتر آیا ہے آئی ایم اے نے دیش بھر میں ڈاکٹر پر ہو رہا ہے انسک حملوں پر چنتہ زائر کی اور کہا کہ اس طرح کی گھٹنا اسے دیش بھر میں ڈاکٹروں کے بیچ ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا ہے انڈین میڈیکل ایسوسیشن نے یہ بھی مانگ کی ہے کہ سبھی سرکاری ہاسپٹلز میں پولیس کا کیمپ لگایا جائے اور سبھی ڈاکٹروں کی سرکشہ سنشچت ہو ساتھ اس ساتھ سبھی بڑے ہاسپٹلز میں ڈاکٹروں کی سرکشہ سنشچت کر دی جائے آئی ایم اے نے یہ بھی مانگ کی ہے کہ سبھی سمیدرشل جگہوں پر سی سی ٹی بی آنے وی آرے ہو اور ساتھ اس بات پر بھی چنتہ ظاہر کی گئی ہے کہ راجیوں میں ڈاکٹروں اور ہاسپٹلز پر حملے کے خلاف جو خانون ہیں وہ زمین پر اپربھاوی ہیں انڈین میڈیکل ایسوسیشن نے بنگال سرکار سے بھی مانگ رکھی کہ کولکاتا میں ڈاکٹر مارڈر کیس میں نشپکش جانچ ہو اور جو دوشی ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزا ملے ساتھ اسا ڈاکٹر ویشش روپ سے مہلاؤں کی سرکشہ میں سودھار کے لیے فوراں تتکال قدم اٹھائے جائے اور اس بیچے اس گھٹنا پر بی جے پی سانسد بانسوری سوراج نے پشنی منگال سرکار پر بڑا حملہ بولا اور اس معاملے کی سی بھی آئی جانچ کی انہوں نے مانگ کی پشنی منگال میں ایک پرینڈی ڈاکٹر کے ساتھ میں گھٹنا سامنے آتی ہے کیا کہنا چاہیے آتما کو کچھوٹنے والی گھٹنا ہے اور بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں جو دشکرم اس بچی کے ساتھ ہوا اور جتنی کروبتہ اور نرممتہ کے ساتھ اس انسیدنٹ اس وارداد کو انجام دیا اس لرندے کو کڑی سے کڑی سزا ملنے جائے لیکن بہت دربا کے پونڈ بات ہے کہ پشنی منگال کی سرکار کچھ کر نہیں رہی ہے اس میں میں سی بی آئی جانچ کی مانگ کرتی اور ڈاکٹروں کی سنستہ فیڈریشن آف آل انڈیا میڈکل اسسیشن یعنی فائمہ نے ڈاکٹروں کے پردرشن کو سہی ٹھیرائے بیان جاری کر کے کہا کہ ہم ڈاکٹروں کے پردرشن کے ساتھ ہیں فائمہ نے دیش بھر کے ڈاکٹرز کو ویروت پردرشن میں شامل ہونے کی اپیر کی ساتھی ساتھ اس کیس میں انصاف کی نیائے کی مانگ بھی کر دی ادھر کھلکاتا کے آر جی کر ہسپٹل کے چیئرمن سدیتو روین دعویٰ کیا کہ بنگال کی سی ایم نے ڈاکٹروں کی ساری مانگیں مان لیے ہیں دیکھئے پولیش انویسٹرین میں ہے پولیش کمیشنر خاص دیکھ رہا ہے اور پولیش کمیشنر دیکھنے کا بعد ہم کو تو کچھ کانے کا نہیں ہے انویسٹرین آئے اور چیپنیس سے اس کو جتنا مانگ تھا چیپنیس سے مان لیا ہے کھلکاتا میں ڈاکٹر کی ہتیا پر بی جے پی ممتہ سرکار پر حملہ بار ہے کنڈری منتری گررہ سنگھ نے ممتہ سرکار پر سوال کھڑے کر دیا جبکہ کانگریس نے ممتہ سرکار کے فیصلے کا سواگت کیا دیکھئے ممتہ بنرجی کی سرکار ہنسک ہو گئی ہے نربیا کانٹ سے جو دلی میں بیٹی کے ساتھ دسکرم ہوا تھا اس سے بھی بڑا یہ دسکرم ہے جو ابھی تک ممتہ کی شرکار دسکرمیوں کو پکڑ نہیں پایا ہے آخر پکڑے بھی کیسے کہ وہ دسکرمی بھی تو سرکار کے انگی ہی ہیں ترمل پارٹی کا وہ ایک سدس بھی ہے ایسا لوگوں نے بتایا ہے اس طرح کی گھٹنا کسی بھی راجی میں کسی بھی شہر میں ہو وہ ردہ ویدارک ہوتی ہے اگر ہم اپنے ڈاکٹرز کو سرکشت نہیں رکھ سکتے مہلاؤں کو سرکشت نہیں کام کرنے کے لیے اگر وہ جا سکتی تو ہم کس طرح کا سماج میں جی رہے ہیں اور کس طرح کا سماج ہم بنا رہے ہیں اس بیجیو پی نے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے جبکہ جی ڈیو نے بنگال میں جو law and order situation ہے جو کانون ویوستہ ہے اس پر سوال کھڑے کرتی ہے ڈاکٹر کسی کا جیون بچاتے ہیں اب یہ خود کا جیون شنگشہ میں ہے اور کل آج ان کا دکٹر کے گھر میں ہوا ہے مامی بابا کا گھر میں ہوا ہے اس کا بیٹی کا کل ہمارا گھر میں ہو سکتا ہے جسے کا گھر میں ہو سکتا ہے ایسا اگر چلے گا تو بینگال تو آپ دیکھ رہے ہو کہ مہلا کے لیے سروکشا کا جیگہ ہی نہیں ہے اور مکھا منتری کو ہم لوگ ریکویسٹ کریں گے اس کو آپ سی بی آئی کے ہاتھ میں دے دیجئے یہ کلکاتا پولیس کچھ نہیں کر پائیں گے سی آئی ڈی کچھ نہیں کر پائیں گے خود ہی یہ لوگ جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ سویسائیڈ ہے وہ لوگ کیا کر پائیں گے کلکتا میں کوئی کانون ویبستہ ہے جی مہلاوں کا چیرہرن وہاں ہوتا ہے پسچم بنگال کی جو سرکار ہے کہیں سے لوگتانتریک بولتہ کی سرکار نہیں ہے وہاں پر جو مہلاوں کے ساتھ اتیاچار ہو رہا ہے مہلاوں کا چیرہرن ہو رہا ہے وہ اپنے آپ میں ایک ادارن ہے اور درباگ ہے کہ اس راج کی مکھ منتری مہلا اس میں شترمور کانگریس عویبارتہ کورا کیس سلجھانے کا دعویٰ کر رہی ہے نہیں تو کیس سی بی آئی کو دینے کے لیے بھی تیار ہے جبکہ بی جے پی نے ایک بار پھر سے بنگال کی جو لو آن آرڈر سیچویشن ہے اس پر سوال کھڑے کر دی ہے ایک طرف انکویری چل رہی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ میٹر اس کے لوجیکل کنکلوشن تک آ جائے گا ابھی سنشنیوار عویبار تک اور جیسا ممتا جی نے کہا ہے جو دیش کی سروادھیک لوگ پر یہ قردہوار مچیورڈ اور پاپلر لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر نہیں ہوا تو ہم اس کو سی بی آئی میں جنے کو تیار ہے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے بنگال میں لو آنڈ اڈر اسپیچلی سٹوڈینٹس کی سیکورٹی ایک پرشنہ ہے کچھ دن پہلے جادہ پور میں بھی ایسے ایک انسیڈنٹ ہوئی تھی دوبارہ اس پرکار کی انسیڈنٹ ایک سرکاری انسٹیٹیشن میں جو گھنونا کام ہوا ہے اس کو کتنا بھی کٹھر سبدا میں نندہ کیا جائے برسنا کیا جائے وہ کم ہوگا بنگال سرکار کو اس کی بارے میں گنے گاروں کو کاروئی کرنا پڑے گا ان کے اوپر اور بنگال سرکار اس کے لئے اتردائی ہونا ہی پڑے گا ادھر راشتیہ محلہ آئیوک کی ادھیاک شریخہ شرما نے بنگال کو محلاؤں کے لئے اسرکشت راجے بتلا دیا سیف نہیں ہے تو کہاں پہ سیف ہوگا ویس بنگال میں جو میں کئی سالوں سے کہتی آ رہی ہوں کہ محلائیں سرکشت نہیں ہیں ایک اور ایسی دکھت گھٹنا یہ پروف کرتی ہے کہ محلاؤں کے لئے بہت ہی اسرکشت پردیش ہے یہ جس پردیش کی سی ایم خود محلہ ہو راشتر محلہ آئیوک جس سے میں ابھی ابھی نکلی ہوں انہوں نے لیا ہے اس پہ سنگیان اور ایک ٹیم بھی بھیجی ہے دیکھیں وہ ٹیم کا کیا کہنا ہے لیکن اس میں پولیس نے بہت دیری کی مطلب آج سی ایم کہہ رہی ہے کہ سی بی آئے کو جانا چاہیے یہ کیس لیکن یہ آلرڈی کافی لیٹ ہو گیا جبکہ پہلے